دین آدھرین یہ چیرمن تحریک انصاف عمران ہاں کی لاہور رہشگاہ زمان پارک کے مناظر ہیں جو آپ اس وقت اپنی سکرین کے اوپر لائی مناظر دیکھ رہے ہیں چیرمن تحریک انصاف عمران ہاں کی رہشگاہ کے بعد تحریک انصاف کے کافی تداد میں کارکران موجود ہیں اپنے قید کی افاظت کے لیے کارکران موجود ہیں ایسے بھی کارکران یہاں پر موجود ہیں جنہوں نے اپنے سر کے اوپر کفن باندھا ہوئے ہیں اور وہ یہاں پر آئے ہوئے ہیں آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ وہ یہ سب کچھ کیوں کیا انہوں نے اور کس وجہ سے کیا ہے یہ آپ کس وجہ سے کرتے ہیں جی عمران خان کی ہمیں پتا چلا کہ جان کو خطرہ ہے ہم ان کے تحفظ کے لیے آئے ہیں عمران خان کی طرف کو اگر کوئی گولی آ رہی ہوگی تو اس کے سامنے سب سے پہلے میں آوں گا انشاءاللہ اگر کسی کو عمران خان کی جان لینے ہے تو پہلے میری آ کے لے اور عمران خان کی جان لینے سے پہلے یہ سوچ لے کہ ہم جان لے بھی سکتے ہیں اور دے بھی سکتے ہیں اور یہ نہ ہو کہ ہم اسے چھٹی کا دودھ یاد کروا دیں اور عمران خان کے لیے میری جان حاضر ہے میری جان لے لو لیکن ایک آخری خواہش ہے صرف وہ پوری کر دیں ایک دفعہ عمران خان کا دیدار کروا دیں عمران خان کا دیدار ہو جائے میری موت ہو جائے مجھے منظور ہے میں مر جاؤں خیر ہے یہ کفن باندھ کے آئے ہوئے ہیں کیا وجہ ہے یہ کفن باندھنے کی کیا وجہ ہے کفن باندھنے کی وجہ ایک ہے کہ میں لوگوں کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ عمران خان کے لیے ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں اور جان لینے کے لیے بھی تیار ہیں اس طرف کوئی عمران خان کی طرف کوئی میلی آنکھ سے دیکھے گا اس کی آنکھ نکال دا لوں گا کون ہے جو خان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنا چاہ رہے ہیں خان کی طرف میلی آنگ سے دیکھنے والے بس خواب ہی دیکھیں گے ایک انسان کی سوچ ہے اور ایک میرے رب کی سوچ ہے ہونا وہی ہے جو میرے اللہ کی سوچ ہے اور عمران خان کا بارے میں میرا یقین ہے کہ عمران خان صرف سودے اللہ سے کرتا ہے جیسے اس نے عمران خان نے سودا کیا یا اللہ میں کینسر اسپتال بناوں گا مجھے بانوے کا ورڈ گاب جدا دے اور اللہ نے اس کو ورڈ گاب جدا ہے اللہ کے ساتھ وہ سودے کرتا ہے اس کی جان لے کون سکتا ہے اللہ کی مرضی کو کوئی چیلنج کر سکتا ہے کسی کو کہتا ہے میرا ایسے یقین ہے جیسے خان کہتا ہے اللہ ایلہ اللہ محمد الرسول اللہ اللہ ایک ہے بس وہی جان لے سکتا ہے اور کوئی جان لینے والا آج تک نہ پیدا ہوا ہے کوئی ہے تو آ کے میری لے لے میں نے کفن باندھا ہوا ہے اور عمران خان کے لیے میں جان دینے کے لیے کیوں اتیار ہوں عمران خان کی صرف ایک وجہ ہے میری والدہ دو ہزار پانچ میں کینسر سے ان کی وفات ہوئی ہے شوکت خانہ میں میری والدہ کا علاج ہوا ہے اگر اللہ کے بعد کسی کا مجھ پہ احسان ہے تو وہ خان کا احسان ہے اور میں زلہ جیلم سے ہوں اور میاں محمد بخص صاحب فرماتے ہیں کہ اسلہ نال نیکی کریے عمران نہیں گواندے تو بین اسلہ نال نیکی کریے کوڑی ملنی پاندے چودری فواد نو اندر کر کے میسج صرف ہے دینا چاہتے ہیں کہ ڈر جاؤ ڈر انہا لے دے نصیب پیدا ہی نہیں ہوئے زلہ جیلم دی ترتی ہمیں شہد شہیدانو جنم دیتا ہے غازیاں نو جنم دیتا ہے میرا دادا فوج میرا پیو فوج میرے چاٹے فوج اسی سارے فوجی ہیں پیندازن خان زلہ جیلم دو بلونگ کرنا ازمالو دیکھنا ہے زور کتنا بازوے قاتل میں آؤ اپنا زور دکھاؤ میں اپنا زور دکھاتا ہوں کون ہے جو یہ آپ کا زور دیکھنا چاہ رہا ہے کون ہے جو یہ ازمار ہے چڑیا گھر کے باندر دیکھنا چاہ رہا ہے میرا زور آؤ دیکھو دیکھو راجے میں کتنا زور ہے مرنے کے لیے بھی چاہ رہا ہوں اور مارنے کے لیے بھی چاہ رہا ہوں ایک لفظ بولتے ہیں جیلم والے اور اٹھا لیے جاتے ہیں آپ کو ڈان نہیں لگتا ہے اسی گرفتاری سے یار ڈرنے والے دن ہم پیدا ہی نہیں ہوئے تھے ہم ایدھر تین سو سال میرے اباؤ اجداد نے اس بریسگیر پہ حکومت کی ہے وہ خون ہمارے ڈینے میں شامل ہے ادھر نہ ڈر ہیں ہم لوگ موت سے نہیں ڈرتے